ویلکم بیک ٹو می چینل نمبر ون امر جلدی جلدی سے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیجیول سسٹم جو نیا رینک آیا ہے میں اس کو سارا ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کے سامنے مشن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے مشن کس طرح کرنے اور کس طرح آپ کے سارے پوائنٹ انکریز ہوں گے تو ایزیلی آپ کا رینک ہو جائے گا آپ نے ایدھر کرنا کہا دیکھ سب سے پہلے آپ کے پاس دو چیزیں انفارمیشن میں ہونی چاہیے ایدھر جتنے بھی رینک ہیں نا یہ ہیں سارے کیجیول ایس کراؤن تو جیسے پہلے ہمارے پاس رینکنگ تھی کراؤن ایس ایس ماسٹر ایس ڈومینیٹر اور کونکرر تو ادھر ہمیں مائنس پڑتا تھا پلس کرتے تھے ہم رینک کرتے تھے کھیلتے تھے تو ادھر مائنس والا کوئی سین نہیں ہے ادھر ہمارا فری میں رینکوں کا صرف ہمیں مشن کرنے ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے رینک گولڈ پلیٹینیم ڈائیمنڈ کراؤن ایس تو ایک چیز اس میں مختلف ہے ملٹی ایس ہے تو یہ مطلب ہمارا جو نارمل کلاسک میچ میں جب ہم ایس کرتے تھے نا تو ادھر ہم ایس کرتے ہیں جیسے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم ایس کرتے ہیں تو ادھر بھی ہم اس کریں گے اور ادھر بھی ہم اس کریں گے کیجوال اس تو ہمارا ملٹی اس ہو جائے گا تو ادھر ہمیں ریوارڈ مل جائیں گے تو بات ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے ہم نے اس کرنا ہے اس کرنے کے لیے ہمیں سات ہزار پوائنٹ ادھر چاہیے تو یہ پوائنٹ ادھر کیسے بڑھیں گے پلس ہمیں رینک پوش نہیں کرنا ادھر ہمیں اس طرح پلس نہیں ملے گا ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو آپ سامنے مشن ہے یہ مشن ہم جیسے ہی پاس کریں گے نا تو ادھر سے ہمیں پوائنٹ ملیں گے کسی پہ تیس پوائنٹ ہے کسی پہ پچاس ہیں کسی پہ کتنے تو یہ سارے پوائنٹ ہمیں مشن کرنے پہ ملیں گے تو ادھر اوپر آپ دیکھ سکتے ہو آل میں لکھا ہوا ہے ساری کیٹگری ہیں تو میں سارا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے یہ آپ کو پلس ملے گا جیسے گولڈ ہے پلیٹینیم ہے یہ سارے ہر رینک کینا الگ کیٹگری ہے مطلب کسی کوئی ہزار پوائنٹ پہ مل رہا ہے کوئی دو ہزار پہ کوئی تین ہزار پہ کوئی سات ہزار پہ تو سات ہزار پوائنٹ ہم نے کرنے ہے ہمیں مل جائے گا کیجوال ایس تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے ادھر اوپر دیکھ سکتے ہو آل لکھا ہوا ہے یہ سارے ہمارے پاس مشن ہے ہم نے سارے مشن پاس کرنے ہے ابھی جیسے ادھر میں نے کلک کیا ارینہ تو سارے ارینہ والے مشن آ گئے مطلب ٹیڈیم ہم نے کھیلنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سب سے پہلا مشن ہمارے پاس یہ ہے کہ تیس منٹ آپ نے سروائیو کرنا ہے ٹیڈیم تو اس کے علاوہ یہ جو مشن ہے نا لیجنڈری والا اچیو لیجنڈری ٹین ٹائمز ہی نرینہ مطلب تین بندے ایک ساتھ آپ ماریں گے ایک ہی منٹ کے اندر تو آپ کا ایک مرتبہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور ایک میچ کے اندر ملٹی ٹائمز کاؤنٹ ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ یہ جو ہے سٹریک والا تو تین سے زیادہ بندے ایک مرتبہ مارتے ہیں تو آپ کی ایک سٹریک بن جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ آپ ماریں گے تو دوسری سٹریک بنتی جاتی ہے تو اسی طرح یہ کاؤنٹ ہ ہوتے جائیں گے اور دوسرا یہ جو ہے نا اچیو فرسٹ بلڈ فائیو ٹائمز تو آپ نے پہلے پہلے میچ کے اندر جا کے بندوں کا خون بان ہے مطلب کسی بندے کو آپ گولی ماریں گے سب سے پہلے تو آپ کا یہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور نیچے والا اونجر والا بھی اسی طرح کئی ہے تو ٹی ڈی ایم میں سب سے پہلا کل لازمی جا کے کرنے اس کے علاوہ بات کی جائے اگر آرکیڈ میچ کی تو ادھر آرکیڈ میں آپ کوئی سے بھی کافی زیادہ میچ ہے مطلب پہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تیس میٹ سروائیو کرنے فائٹر جیٹ اڑانے آپ نے اس کے بعد فائٹر جیٹ پہ اگر اینیمیز ہوگا تو اس کو آپ نے ڈسٹرائی کرنے ہیں ٹینک کو ڈسٹرائی کرنے ہیں اور ایک میکہ ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو ملیں گی پیلوڈ میچ لگائیں گے تو ملیٹری بیس میں جیسی آپ جائیں گے ادھر سامنے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو لوکیشن دکھا دیتا ہوں یہ ہے ادھر فائٹر جیٹ پلین اس کے بعد یہ ٹینک ہے اور اس کے بعد یہ ہے میکہ تو یہ میکہ یہ تینوں ملیٹری بیس میں ہے پیلوڈ موڈ میں تو ان کو آپ نے ایک ایک مرتبہ اڑانا بھی ہے چلانا بھی ہے یوز کرنے تو ایک مرتبہ پیلوڈ وین کرنے آپ نے ایک مرتبہ سنائپر والا ایک مرتبہ آرکیڈ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ادھر شو ہو رہی ہیں تو اس کے علاوہ یہ در میشن دیکھ سکتے ہیں آپ ایک مرتبہ پانچ مرتبہ آپ نے میکہ کو چلانا ہے پانچ مرتبہ فائٹر جیٹ کو چلانا ہے اور پانچ مرتبہ آپ نے ٹ ٹینک کو چلانا ہے یہ تین چیزیں پیلوڈ میچ میں ہیں تو اسی طرح آپ کا یہ آرکیڈ والا میچ بھی ہو جائے گا تو یہ کافی آسان چیزیں آپ نے جا کے نہ صرف پیلوڈ میچ لگانا ہے اور ملیٹری بیس میں لینڈنگ کر دینی ہے تو کوئی ایک چیز آپ کو مل جائے گی مطلب دو قسم کے مشن ہے ایک اور اچھا مشن ادھر سامنے پڑا ہے ڈیل ڈیل اٹوٹال اف دو ہزار ڈیمیج تو یہ دو ہزار بیس ہزار ڈیمیج آپ نے دینے ہیں اینیمیز کو گاڑی کو تو کوئی بھی اینیمی گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوگا تو آپ نے کوئی سی بھی گاڑی لے لیں جو فائرنگ کرے تو اس کے ساتھ آپ نے دوسروں کو فائر کر کے مارنے تو اس طرح آپ کا ڈیمیج کاؤنٹ ہو جائے گا ہوم کے کافی زیادہ آسان مشن ہے پانچ ہزار ہوم کوئنز یوز کرنے ہیں پانچ ہوم پارٹیز ریٹینڈ کرنی ہے اس کے علاوہ سات مرتبہ آپ نے ہوم میں انٹر ہونا ہے اور کسی اور کے ہوم میں بھی سات مرتبہ انٹر ہونے تو کسی کی بھی آئی ڈی کھول کے اس کے اوپر کلک کریں گے ہوم پہ انٹر ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ ادھر آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں واو کے جو میچز ہیں نا ان میں کچھ چینجنز ہیں ادھر پہلا ہے کہ پانچ آپ نے ملٹی سیزن ملٹی پلیئر میچز کھیلنے ہیں یہ دوسرے میچ ہیں اس کے علاوہ دس کھیلنے ہیں اور اس کے بعد ہے پلے ٹین دیفرنٹ ونڈر آف ورلڈ کرییشنز تو یہ کیسے کھیلنے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر آپ نے ایرو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایرو پہ کلک کریں گے نا آپ کے پاس ایک الگ سے میپ شو ہو جائے گا تو اسی میچ کے اندر دس اور میچز ہیں تو کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایرو پہ کلک کیا ادھر سیلیکٹیڈ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس دس میچ ہو جائیں گے تو ایک ایک سارے ٹک ہٹا دینے ہیں ایک کے کر کے پہلے ایک میچ کھیلنے پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے میچ کھیلنے پچھلے پر ٹک ہٹا دینے تو اسی طرح دس میچز الگ الگ آپ کھیلیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا تو اسی طرح آپ کے واو کے میچز جترے بھی ہے یہ بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے اور ادھر اگر آپ ریوارڈز پہ کلک کرتے ہیں نا تو ادھر سے آپ کو کافی زیادہ ریوارڈز بھی مل جائیں گے جب آپ زیادہ کھیلتے رہتے ہیں تو اس کو جیسے آپ کھیلیں گے نا تو ادھر کافی زیادہ اور ریوارڈز بھی ہے مطلب ڈریسز وغیرہ بھی مل رہے ہیں فری والے اور ایجی کرنسی اور باقی چیزیں بھی ہیں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ڈریس بھی دکھا دیتا ہوں کافی کیوٹ اور اچھا سیٹ ہے تو یہ بھی آپ کو فری میں مل سکتا ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ پلیک کرتے ہیں تو تو ان کے بھی پوائنٹ ہوتی ہے جیسے آپ کھیلیں گے آپ کو پوائنٹس وغیرہ ملیں گے تو اس کے علاوہ واو کے بھی ہو گئے تو ابھی آپ کو لاسٹ بتا دیتا ہوں ہمارے پاس ہیں ان رینک میچز کے تو ان رینک میچز میں یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ ٹاپ تھری میں جانا ہے ان رینک میں اور ایک مرتبہ آپ نے ون کرنے ان رینک میچ کو تو تیس منٹ آپ نے سروائیو بھی کرنے ان رینک میچز میں تو اسی طرح آپ کی یہ سارے مشن کاؤنٹ ہو جائیں گے تو جیسے ہی آپ کے سارے مشن کاؤنٹ ہو جائیں گے تو آپ کو یہ آٹھ دن کے لیے ہے تو آٹھ دن بعد دوسرا ویک آئے گا اس میں بھی اسی طرح کی مشن ہوں گے تو اسی طرح آپ کے مشن بڑھتے بڑھتے جیسے ہی ساتھ ہزار پوائنٹ ہوں گے تو آپ کو ادھر سے نا کیجول ایس مل جائے گا اور یہ ریوارڈ فریم ساری چیزیں آپ کو ادھر سے فری میں مل جائیں گی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا ملتے ہیں اگلے ویک میں جیسے مشن آئیں گے میں سارے آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دوں گا